بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سجدے والی نماز مراد ہے لہٰذا اس سے جو نماز ہے نماز جنازہ وہ خارج ہو گئی اس سے ہماری جو موضوع ہے گفتگو کا وہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں مثلا نفل نماز ہے اور قضاء نماز ہے ادا نماز ہے یہ نمازیں مراد ہیں کہ کن کن اوقات کے اندر یہ نمازیں پڑھنا بلکل قطعا جائز نہیں ہے قطعا جائز نہیں ہے وہ تین اوقات ہیں کہ جن کے اندر کوئی نماز نہیں ہوتی سجدے والی سب سے پہلے طلوع شمس کے وقت کہ جب سورج نکلنا شروع ہوا نکلتے نکلتے اتنا نکل آیا کہ اب اس پر نظر جم رہی ہے جب تک نظر جم رہی ہے تو سورج نکل رہا بھی تو جب اس کی شوائیں بلند ہو جائیں پورا نکل آئے تو اس میں تقریباً بیس منٹ کا اندازہ لگتا ہے کہ بیس منٹ تک سورج نکلنا شروع ہوا سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہوا تو بیس منٹ تک یہ طلوع شمس کا وقت کہلاتا ہے کہ جب سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے نکل رہا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے سجدے والی اسی طرح استواء کے وقت دپہر کو کہ جب دن کا نصف ہوتا ہے اس وقت بھی نماز کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے اور اس میں بھی تقریباً پھر زوال ہوتا ہے یعنی سورج اینے درمیان میں آیا قائم ہو استواء یعنی قائم سورج کا قائم ہونا اور اس کے بعد جب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو پھر تقریباً اس میں بھی پندرہ بیس منٹ کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جنتریوں میں مسجدوں کے اندر عام طور پر ہے جو ہے آسانی کے لیے ہر نماز کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ بھی یہاں پر زہر کا وقت شروع ہو رہا ہے زوال کے بعد اسی طرح اس وقت بھی کوئی نماز جائز نہیں ہے اس وقت بھی کوئی نماز جائز نہیں ہے استواء شمس یعنی سورج کے قائم ہونے کا وقت جو ہے نا وہ درمیان میں آنے کا جب وقت ہے اچھا اس کے بعد تیسرا وقت ہے غروب شمس کہ جب سورج غروب ہونا شروع ہوا اور سورج غروب ہونے سے مراد کیا ہے کہ سورج متغیر ہو گیا اب اس پر نظر ٹک رہی ہے سورج کی ٹکیا جو ہے نا وہ سرخی مائل ہو گئی سرخی مائل ہو جاتی ہے آپ دیکھیں گے نا شام کے وقت سرخی مائل ہو جاتی ہے غروب شمس تک یہ اوقات بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے یہ تین اوقات ہیں خواہ نفل نماز ہے خواہ فرض نماز ہے اور خواہ جو ہے نا وہ ادا ہے یا خواہ جو ہے نا وہ قضا ہے ہاں دو وقت اور ہیں وہ کیا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع شمس تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے ان کے اندر نفل نماز مکروح ہے اور دوسری نماز قضا نماز انسان کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اسی طرح اثر کی نماز پڑھ لینے کے بعد غروبِ شمس تک اثر کی نماز پڑھ لینے کے بعد غروبِ شمس تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتا ہاں فرض پہلے کی قضا ہے وہ پڑھ سکتا ہے تو ان دو اوقات کے اندر نفل پڑھنا مکروح ہے اور پہلے تین اوقات کے اندر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ان دو اوقات کے اندر نفل مکروہ ہیں اور پہلے تین جو میں نے بیان کی ہے ان کے اندر کوئی بھی نماز سعیدے والی جائز نہیں ہے اور ان دو اوقات کے اندر یعنی نماز فجر پڑھنے کے بعد طلوع شمس تک اور اثر کی نماز پڑھنے سے لے کر غروب شمس تک ان کے اندر نفل پڑھنا مکروہ ہے نفل پڑھنا سنت پڑھنا یہ مکروہ ہے اور ہاں اگر ان کے اندر کسی کی نماز رہ گئی ہو پہلے کوئی قضاء اس نے کرنی ہے تو ان دونوں وقت کے اندر قضاء نماز پڑھ سکتا ہے قضاء نماز پڑھ سکتا ہے تو امید ہے کہ آپ یہ چیزیں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں گے ہاں اس کے اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ عید والے دن نفل پڑھنا کیسا ہے عام اوقات کے اندر جب سورہ تلو ہو جائے تو بعد میں انسان سورہ تلو ہونے کے بعد نفل پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں سورہ تلو ہونے کے بعد بھی انسان عید والے دن ایک ایسا دن ہے کہ عید والے دن سورہ تلو ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے پہلے انسان نفل نہیں پڑھ سکتا ہاں عید کی نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر نفل ادا کر سکتا ہے دونوں عیدوں کے اندر یہی مسئلہ ہے عید الازحا کے اندر بھی اور عید الفطر کے اندر بھی تو دونوں عیدوں کے اندر ان اوقع اس وقت کے اندر نفل نماز پڑھنا مکروح ہے اور باقی اوقات اس کے علاوہ جب چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں اکثر کہ قضاء اگر ہم نے نماز قضاء پڑھنی ہے تو ہم کس وقت پڑھیں قضاء نماز پڑھنی ہے تو اس کے لئے بھئی یہ جو میں نے مکروح وقت بتائے ہیں نا آپ کو وہ جو تین اوقات پہلے بتائے ہیں کہ ان کے اندر نماز پڑھنا کیا ہے حرام ہے ان کے اندر نماز نہیں ہوگی نماز پڑھیں گے تو تو یا مکروح ہے تو اس کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان سب میں آپ قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں قضاء نماز کے لئے ضروری نہیں کوئی خاص وقت جو ہے اللہ نے رکھا ہے بلکہ آپ نے زہر کی نماز پڑھی اور آپ قضاء کوئی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد آپ قضاء کر سکتے ہیں اسی طرح اثر کی نماز آپ نے پڑھی تو اثر کی نماز کے بعد جیسے پہلے میں نے ارض کیا نفل تو نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن قضاء نماز آپ پڑھ سکتے ہیں مغری کی نماز پڑھی تو اسی طرح آپ قضاء جتنی برزی نمازے قضاء کریں عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد بھی جتنی برزی آپ قضاء نماز پڑھیں نوافل بھی اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں مغری کے بعد بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں صرف اثر کے بعد اور فجر کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے اندر ان اوقات کے اندر قضاء پڑھ سکتے ہیں تو قضاء کے لئے بڑا کھلا وقت ہے ہمارے پاس جب مرضی آپ کا جی چاہے بھی صرف وہ تین اوقات نہیں ہونے چاہیں سب سے پہلے سب سے پہلے میں نے بیان کی ہے کہ ایک طلوع شمس ہے اور ایک استوائی شمس ہے اور ایک غروب شمس ہے کہ جب سورج نکر رہا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہے اور جب سورج درمیان عینے جو ہے نا وہ زوال کے وقت ہے یعنی استوائی نصف درمیان میں ہے کہ جب اتنا وقت ہے اور ادھر بھی اتنا وقت ہے دن کے دونوں وقت میں استوائی شمس اسے کہا جاتا ہے تو بہرحال اس میں آسانی کے لیے جو ہے جیسے میں نے پہلے ارض کیا کہ جنتریاں جو ہیں وہ موجود ہیں اور نقشہ اوقات اوقات نماز مسجدوں کے اندر لگے ہوتے ہیں تو آسانی کے لیے وہاں پر ہر دن کا علید علید وقت اور ٹائم لکھا ہوا ہے